نمشکار میتروک آج میں آپ لوگوں کے لیے مارگیٹ مشل کے لکے ہوئے فیمس نوول گونڈ ویڈ دی ونڈ کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں یہ جو نوول گونڈ ویڈ دا ونڈ ہے یہ ایک بلڈنگ سن رومن نوول ہے کمینگ آف ڈی ایج سٹوریز کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اس کی مین پروٹاگونش جس کا نام ہے سکارلیٹ اوہارا اس کی سولہ سال سے لے کر لاست تک کی ایج کے بارے میں بتایا گیا ہے اس نوول کو پولیجر پرائز مل چکا ہے نیشنل بک آوارڈ مل چکا ہے اور ایک اور خاص بات ہے کہ اس نوول کے بعد اس کی رائٹر نے دوبارہ کوئی نوول نہیں لکھا سٹارٹنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سکارلیٹ اوہارا ایک سولہ سال کی سندر ساؤٹھرن یو ایس اے کی لڑکی ہے جو کی اپنے پاپا گیرالڈ اور اپنی ماں ایلن اوہارا کے ساتھ ایک پلانٹیشن پر رہتی ہے ایک باغان پر رہتی ہے جس کا نام ہے تارا تو یہ جو گیرالڈ اوہارا ہیں اس کے فادر یہ آئرلینڈ سے آئے ہوئے پرواسی ہیں اور ان کی ماں ایلن اوہارا فرنچ اریسٹوکریسی سے بیلونگ رکھتی ہیں تو سٹارٹنگ کے جو پیج ہے وہ ہمیں ساؤٹھ کی جو سٹیٹس ہیں ان کی لائف اور ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتی ہے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہاں لڑائی شروع ہو چکی ہے جو امریکن گرہیوٹ تھا اور اس کے کارن ینگ پرسنز کو وہاں بلایا جا رہا ہے سکارلیٹ کا دل ٹوٹ جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ جسے پیار کرتی ہے یعنی کی ایسلی ویلکیز یہ پرسن میلانی ہیمیلٹن نام کی ایک لڑکی سے شادی کر رہا ہے ویلکیز پلانٹیشن پر ایک پارٹی ہوتی ہے اس پارٹی میں سکارلیٹ اپنے دل کی بات ایسلی کو بتاتی ہے ایسلی کہتا ہے کہ مجھے بھی تجھ سے پیار ہے پر شادی میں میلانی سے کروں گا کیونکہ وہ بلکل میرے جیسی ہے سکارلیٹ کو بڑا گصہ آتا ہے اور اسے خوب سنا کے آتی ہے اس سین کو ریٹ بٹلر نام کا ایک بدماش دیکھ رہا ہوتا ہے جو بعد میں بتاتا ہے کہ میں تو تمہاری باتیں سن رہا تھا وہ سکارلیٹ کو کمپلیمنٹ دیتا ہے کہ تیرا جو بیہیوئر ہے وہ ان لیڈی لائک ہے عورتیں ایسا بیہیوئر نہیں کرتی ہیں زیادہ سر عورتیں پرپوج کرتی ہیں لڑکا نہیں مانا تو رونے بیٹھ جاتی ہیں تو نے تو اس کا خوب سنائی سکارلیٹ اس کو بھی خوب سناتی ہے اور اس کے بعد میلانی کا جو بھائی ہے چارلز وہ شادی کے لیے سکارلیٹ کو پرپوج کرتا ہے اور وہ اس کو اس پرپوجل کو ایکسپٹ کر لیتی ہے دو ہفتے بعد شادی کر لیتی ہے یود شروع ہو جاتا ہے اور یود کے شروع ہونے کے دو مینے بعد چارلز میمونیاں سے مر جاتا ہے یاد رکھنا یہ اس کی پہلی شادی تھی اس شادی سے بعد جو بچہ آتا ہے بعد میں وہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ ابھی ودوہ ہو گئی ہے ودوہوں کے ساؤتھ میں بڑے سخت رواج ہیں کالے کپڑے پہننے ہیں جوان لڑکوں سے بات نہیں کرنی ہے اور سکارلیٹ سڑفتی ہے کہ ہائے وہ میرے جو انمیریڈ دیسے وہ بہت بڑیا تھیں اب وہ اٹلانٹا جاتی ہے تاکہ وہ میلانی اور اس کی آنٹی پٹی پٹ کے ساتھ رہ سکے سکارلیٹ شہر اٹلانٹا شہر میں بہت انجوئے کرتی ہے اور جہدہ تر اسے ریٹ بھی دکھتا ہے ابھی بھی وہ بلنٹ ہے روڈ ہے پر وہ سکارلیٹ کو جو ساؤتھ کے سخت کٹر ہیتی رواج انہیں توڑنے کے لیے بڑا ایکسائٹ کرتا ہے ریٹ ابھی بلوکیڈ چلا رہا ہے بلوکیڈ وہ ناکہ بندی والے جہاد چلا رہا ہے جسے اسے بہت پیسہ ہو رہا ہے سب ہی جنہیں ٹینشن لیتے ہیں کہ ایشلی لڑائی سے صحیح سلامت واپس آجے ایشلی کو گٹس برگ میں پکڑ لیتے ہیں اور جیل میں ڈال دیتے ہیں سکارلیٹ اٹلانٹا سے تارہ کی طرف نکلتی ہے نکلنے کی سوچتی ہے پر میلانی پریگنٹ ہوتی ہے اس لیے وہ رک جاتی ہے اٹلانٹا پہ یونین آرمی اٹیک کرتی ہے اور سب کچھ جلا دیتی ہے میلانی بچے کو جنم دیتی ہے ریٹ ان دونوں کو جلتی ہوئی گلیوں سے سے اور ینکی جو وہاں کے آدھی واسی ہیں ان سے بچا بچو کر چھوڑ کر آتا ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے شہر کے باری چھوڑ دیتا ہے جب وہ جنگل سے ڈرتے ہوئے پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں ایلن تو مر گی ہے اور پاپا گیرالڈ کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور ینکیوں نے آ کر ان کے ساری پلانٹیشن کو لوٹ لیا ہے سکارلیٹ قسم کھاتی ہے کہ میری فیملی جندہ رہے گی اور وہ دوبارہ کبھی بھوکی نہیں رہے گی سکارلیٹ کھیتوں میں ڈر ڈر کر کام کرتی ہے کیونکہ ینکی کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں تب ہی وہاں ایک یونین سولجر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس گھر کو لوٹ لوں گا اور سکارلیٹ اور میلانی کا ریپ کروں گا سکارلیٹ اس کو گولی مار دیتی ہے لڑائی ختم ہوتی ہے اور ہارے ہوئے سولجر جو ہیں وہ تارہ کے پاس سے گجرتے تارہ ان کی پلانٹیشن کے پاس سے گجرتے ہیں ایشلی بھی واپس آتا ہے پر جو پہلے والی بات نہیں رہی تھی پہلے وہ ادرش وادی تھا وہ ادرش ادرش ختم ہو گیا ویل بینٹین نام کا ایک لنگڑا سپائی تارہ پر رہتا ہے اور وہ پلانٹیشن میں ہیلپ کرتا ہے جوناس ویلکرسن نام کا ایک گورنمنٹ آفیسر ہے جو پہلے کبھی تارہ پر کام کرتا تھا وہ جان بوجھ کر تارہ کی پروپرٹی پر ٹیکس بڑھا دیتا ہے تاکہ یہ فیملی یہاں سے چلی جائے اور وہ تارہ کو خود خرید سکے سکارلیٹ اٹلانٹا جاتی ہے تاکہ وہ ریٹ سے ملے اور اسے کہے کہ میرے ٹیکس تم بردو لڑائی کے قارن ریٹ بہت جدہ امیر ہو چکا ہے پر ابھی وہ ینکی جیل میں ہیں اور ہلپ نہیں کر باتا اس سے سکارلیٹ اپنی بہن کے بائی فرنڈ فرینک سے شادی کر لیتی ہے فرینک ایک شوٹ کا اونر ہے وہ ٹیکس چکا دیتا ہے سکارلیٹ فرینک کے سٹور کو زیادہ پروفٹ میں لا دیتی ہے ریٹ کسی طرح سے جیل سے باہر آتا ہے اور سکارلیٹ وہ کچھ پیسے ادھار دیتا ہے جس سے سکارلیٹ ایک سا مل ایک آرہ خرید لیتی ہے وہ مل چلاتی ہے اور اس کی جو بیجنس ہے جو اس نے بیجنس شوپ فرینک کی شوپ پہ یوز کیا تھا وہ ہی بیجنس ٹیکٹکس ہو یہاں یوز کرتی ہے جس سے شہر میں بڑا شور مچ جاتا ہے ایشلی اور ملین سکارلیٹ کی آفر کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اٹلانٹا آ جائیں گے اور وہ مل بیجنس میں ایک حصہ بھی ڈال دیتے ہیں سکارلیٹ دوسرے بچے کو جنم دیتی ہے تب ہی ایک انگریج اور ایک کالا آدمی سکارلیٹ پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ جو راستہ وہ جنگل سے جاتی تھی ڈیلی سکارلیٹ جنگل کو پروز کرتی تھی سکارلیٹ پر حملہ ہوتا ہے فرینک اور کوپ لیکس کلین یہ بہت ہی الگ سا ورڈ ہے کوپ لکس کلین یہ ایک انگریجوں نے گروپ بنایا تھا گرم دل کے انگریج تھے جو کوئی انگریجوں کا ویروت کرتا تھا ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ جو کوپ لیکس کلین کا جکر جو رائٹر نے کیا ہے اس کے کارن یہ جو نوبل ہے نا یہ نوبل بہت زیادہ سکینڈلس ہو گیا کوک لیکس کلین اور فرینک سکارلیٹ کے بدلہ کو لینے کوشش کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں اسی پروسیس میں فرینک مر جاتا ہے ریٹ ینکی کے جیل سے بھاگ جاتا ہے اور وہ سکارلیٹ کو پرپوز کرتا ہے سکارلیٹ اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور وہ نیو اورلینس میں جبردس ہنیمون پیج جاتے ہیں اٹلانٹا میں وہ ایک بڑا شاندر گھر بناتی ہے اور ریٹ ینکیز کے ساتھ بھی سمندھ رکھتی ہے سکارلیٹ ایک بچی کو جنم دیتی ہے جس کا نام ہے بونی جسے ریٹ بہت پیار کرتا ہے ریٹ اٹلانٹا میں ہی کام کرتا ہے تاکہ اس کی جو بیٹی ہے کیونکہ یہ اب آؤٹ کاسٹ ہو چکی ہے لوگ اس سے زیادہ سمندھ نہیں رکھتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اٹلانٹا میں یہ رہوں جس سے میری بیٹی بونی جو ہے وہ بھی آؤٹ کاسٹ نہ ہو ملین اور سکارلیٹ ایشلی کے لیے ایک سرپرائز پارٹی رکھتے ہیں سکارلیٹ مل پر جاتی ہے وہاں پہ وہ سب لوگ دونوں جنہیں اپنی جوانی کی باتیں یاد کرتے ہیں ایشلی سکارلیٹ کو حق کرتا ہے اور ایک افوا فیل جاتی ہے کہ ابھی بھی دونوں کا افیر ہے پارٹی کے بعد ریٹ جب گھر پر آتا ہے تو اسے اس افیر کا پتا چلتا ہے وہ بہت جدہ دارو پیتا ہے دونوں جنہوں میں آرگیو ہوتی ہے اور اب ریٹ کہتا ہے کہ وہ اسے سیڑھیوں پر لے کے جاتا ہے اور جہاں پر وہ اسے پتا نہیں چلتا کہ وہ ریپ کرتا ہے یا دونوں اپنی اچھا سے سیکس کرتے ہیں ریٹ اپنی بیٹی بونی کو نیو اور لینس لے جاتا ہے اور سکارلیٹ کو پتا چلتا ہے کہ میں تو پریگنٹ ہو میرا چوتھا بچہ ہونے والا ہے ریٹ واپس آ کر آتا ہے دونوں آرگیو کرتے ہیں ریٹ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ یہ ایشلی کا ہے چلڑی کے اوپر سے سکارلیٹ ریٹ پر کوٹتی ہے نیچے گر جاتی ہے جس سے اس کے ہڑیاں بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے مس کیڑیج بھی ہو جاتا ہے بعد میں بونی ایک ہورس ریڈنگ ایکسیڈنٹ میں مر جاتی ہے اور ریٹ بڑا دکھی ہو جاتا ہے سارا دن دارو پیتا ہے میلانی بھی تھوڑے ٹائم بعد مر جاتی ہے اور اس سے ریٹ وہیں ساؤت کی طرف جاتا ہے جہاں پہلے تھا وہ اٹلانٹا کو چھوڑ دیتا ہے سکارلیٹ تارا پر رہتی ہے اسے پتا ہے کہ کسی دن ریٹ واپس آئے گا کیونکہ نوبل کا لازٹ سنٹینس ہے ٹومارو از انادر ڈے اور بہت ہی فیمس کوشن پوچھا ہوا ہے یو جی سی نیٹ میں اس پہ ٹومارو از انادر ڈے یہ ایک میں نے آپ کو بتایا بیلڈنگ سم رومن ہے اس نوبل کے اندر جو سکارلیٹ تارا کا ڈبلپمنٹ دکھائے گا کس طرح سے لڑائی سے وہ ڈبلپ ہوتی ہے وار اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اس نوبل کی ایک میجر تھیم ہے سکارلیٹ کے جو ساتھ ہی دوست ہیں فیملی ہے سب کے اوپر وار کا پرباہو پڑتا ہے یا تو وہ مر جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں ریٹ یہ ایک ایسا ایکسپشن ہے جو کی وار سے پیسہ کماتا ہے کاس سسٹم پر بھی بڑا انہوں نے کمنٹ کیا ہے کریکٹر یا تو بہت جدہ امیر رچ وائٹ لوگ ہیں یا گریب پلیک گلام ہیں گلاموں میں کریکٹر کیا دکھائے گئے ہیں یا تو وہ گھر میں کام کرنے والے ہیں جنہیں کچھ پریولیج ہیں اور کچھ ریسپونسی بلٹی ہیں یا وہ کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں نوبل اسی لئے کرٹسیجم کے اندر آ گیا تھا کیونکہ اس میں جو گھروں میں کام کرنے والے گلام ہیں ان کی دکھ درد کو نہیں دکھایا گیا بلکہ یہ دکھایا گیا کہ گلام فیملی کے لویل میمبر ہیں جو کی اپنے گلامی کو بھول چکے ہیں بڑی جبردست بیس سیلر رہا تھا یہ اس پر ایک فلم بھی بنائی گئی تھی اور فلم اور یہ جو بک دونوں ہی امریکن کلچر میں بہت ہی انپورٹنٹ ہے آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواد آپ کا دن شب ہو موسیقی